امباسیڈر مسود خان صاحب جن کو پاکستان نے نومینیٹ کیا ہے بیسیکلی اور نومینیٹ کیا تھا کہ وہ امریکہ میں چلے جائیں اور ہمارے جو امباسیڈر صاحب ہیں جنوری میں ختم ہو گیا تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے دوستوں کے اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر کچھ کونگرسمن جو ہیں ایک پنسیلوینیا سے ایس تنگ سکوٹ پیری صاحب ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے پریزیڈنٹ جو آئیڈن کو سکسٹین ہنڈرڈ پنسیلوینیا پہ جناب کے آپ مسود خان صاحب کو اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نہ کریں ان کو امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر نہ لگنے دیں امریکن جو ہے وہ اکثر آپ کو پتا ہے ڈیفرنڈ ڈیپلومیٹک جارگنز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انٹرڈیوز کراتے رہتے ہیں دوزار گیارہ دس گیارہ میں میں نے ایک دفعہ ایک ٹرم پڑھی جس کو بولتے ہیں فارورڈ ڈیپلوائیڈ ڈیپلومیسی بھارت آج کل ایک فارورڈ ڈیپلوائیڈ ڈیپلومیسی کے اوپر کام کر رہا ہے اور وہ دیکھیں آپ کس طرح کی ڈیپلومیسی ہے کہ مسود خان صاحب جو کہ پاکستان کے پہلے بھی امبیسیڈر رہ چکے ہیں اور ان کو اسیس کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک جو کشمیر پولیسی رہی وہ اس کو کافی دیر یو این میں دیکھتے رہے اور ہمیسی اس کا بھی پتا ہے کہ وہ ازاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے اور اتنی ہائیس پوزیشن پہ تھی تو میرا پرسنل ایک کریڈرسیزم ان کے پہتا ویسے بھی تھا کہ ان کو بھئی ویسے ہی اس پوزیشن پہ نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ پوزیشن جو ہے ان کے لیول کی نہیں ہے لیکن جس طرح میں نے ایک ٹرم بتائی ہے فارورڈ ڈیپلویٹ ڈیپلو میسی جو بھارت نے ان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے ان کے اس پاکستان کی خلاف شروع کی ہوئی ہے اور ازادی بات ہے ہر ملک کو حق ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پولیسی بنانا چاہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا فارورڈ ڈیپلویٹ ڈیپلو میسی کیا ہوتی ہے فارورڈ ڈیپلو میسی میں نے پہلی دفعہ جیسے میں نے بتایا میں نے سنا تھا ہلری کلنٹنز ایوہ نے ایک آٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے تمام ڈبلومیٹک ایسٹس جو ہے وہ یوز کریں گے اور ہم جو ہے وہ جو سے کہتے ہیں نا کہ دشمن کی سرزمین میں گس کے پلاننگ کرنا اور چیزیں کرنا بیسکلی ایک سا مقصد یہ تھا شروع نے کہا جی کہ ہم اپنے تمام ایسٹس یوز کریں گے ہم اپنی پبلک ریلیشنگ یوز کریں گے ہم اپنی پی آر کا استعمال کریں گے ہم اپنے میڈیا ریسورسز کا استعمال کریں گے اور ہم جو ہے وہ پہنچیں گے اس مقصد کے لیے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے چین کو کس طرح جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ میرا حیالہ انڈیا نے بھی وہی چیز سیکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو مسعود خانسہ پاکستان کے سفیر آ رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے ان کو لایا جا رہا ہے تو ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے اور وہ مقصد ہے کشمیر پر زیادہ فوکس کرنا اچھا یہ اگر کشمیر پر فوکس کرنا ہے تو انہوں نے کہا اس کو کیوں نہ روکا جائے اور اس پر پلان کیا جائے اور اس کے اندر امریکہ کے اندر ایک اپینین بنائی جائے اور اس حوالے سے وہ کافی کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آن ہولڈ کر لی تھی مسعود خانسہ پی اور آج میں کچھ جگہوں پر مجھے بڑے سارے میسیج بھی آ رہے ہیں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ انفرمیشن شیئر بھی کرتے رہے تھے تو مجھے کسی نے بتایا جناب کے شاید جو ہے وہ مسعود خان صاحب کی جو امبیسیڈر شپ ہے اس پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ان کو نہیں امریکہ لے رہا گو کہ یہ بہت بڑا ڈسین ہوگا اور یہ ایک ڈپلومیٹک تھو ایک لفظ ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈپلومیٹک کریسیز آ سکتا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیونکہ ہم نے تو اس پہ کوئی کردینشلز پہ بات نہیں کی لیکن اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں جو باتیں وہ کر رہے ہیں جس طرح میں نے سکوٹ پیری جس کا میں نے ذکر کیا ہے پہلے جو پینسلوینیا سے ممبر آف دی کانگرس سے انہوں نے کہا جناب کے یہ جو مسعود خان صاحب کو آپ لے رہے ہیں ایز ای امریکہ کا پاکستان کا سفیر امریکہ کے اندر تو یہ تو جناب دریز ای لائکلی پوسیبیلیٹی کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے دہستگر جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ تو ہزمال مجاہدین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہزمال مجاہدین کا تعلق تو القاعدہ کے ساتھ ہے انہوں نے ایک پورا لیٹر لکھا ہے امریکی صدر کو اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک پریشر ڈالا انہوں نے اپنا اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو یہ ہے کہ ہم تو بیسیکلی ایک فنڈمنٹلس کو اور ایک ٹیررس جماعتوں کو سپورٹ کرنے والے شخص کو ہم امریکہ کے اندر آنے دیں گے اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں کریں کہ جس سے امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیمیج ہوگا اور انڈیا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے اور جو ہماری سٹرگل تھی اور پھر آپ یہاں تک کہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر لنک جو ہے وہ ڈراؤ کر دیا اپنا لیٹر میں کہ جی آفیا صدیقی کا بھی انہوں نے زکر کر دیا انہوں نے کہا جناب حلقائدہ کا وزیکل کر دیا پھر کشمیر کے حوالے سے جتنی موومنٹ رہی ہو اس پر وزیکل کر دیا اور پھر جہاد کی بات بھی کر دی اور ایک پورو پریشر ڈالا جا رہا ہے کیا میں ایک سوال ہے کہ کیا پاکستان کے لیے یا پاکستان کے موقف کے لیے کوئی کانگریسمن یہاں پہ آئے گا جو یہ کہے گا کہ یہ پاکستان کا ڈپلومیٹک اور سوورن حق ہے کہ وہ جس کو مرضی اپنا امبیسیڈر رومینیٹ کرے میں تو آپ کو پیدا ہے ایٹ فرس پلیس میں ان کی اپوائنٹمنٹ کی خلاف تھا نوٹ بکوز کہ وہ جو سکوٹ پیری صاحب جو بات کر رہے ہیں میمبر آف کانگریس بات کر رہے ہیں میں ان کی جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی خلاف اس لیے تھا بکوز اس لیے تھا بکوز ایس ٹو اول ٹو کیری ان اپوائنٹمنٹ وو کس قسم کا بیگیج ہے وہ علیہ جب آتے ہیں وہ کیا کیا وہ رہے یہاں پہ کیا کرتے رہے یہ تو ڈیپلومیٹک سبس جانتی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ساڑھے لوگوں بڑا مسئلہ ہے وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ہم مر کے بھی ہم مر جائیں نا ہماری قبر میں اسے میں اٹھا کے آپ کوئی سفیر لگا دیں کوئی وزیر لگا دیں کوئی پوزیشن ہمیں جو ہے نا وہ کر دیں لیکن this is something which is very annoying very disturbing جی جسے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ یار یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے اور کیوں ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک ینگ بندے کو کیوں آپ نہیں appoint کرتے کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ indispensable ہیں ان کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے میں یہاں پہ فورٹ مکینری نیشنل مانومنٹ اور سرائن پہ کھڑا ہوں یقین کر کے مانے جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہسٹری کو فالو کر رہے ہیں جو ہسٹری دیکھ رہے ہیں اپنی ویلیوز دیکھ رہے ہیں کلچر کو دیکھ رہے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں نے بھی تھوڑا سا ایک انٹرویو بھی کیا ہے کہ میں نے ایک اور یوٹیوب چینل بناوں گا جس میں تھوڑی اپنی ٹرائیول ہسٹری بغیرہ ڈالوں گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں کدھر کدھر گھوم رہوں میں کیا کر رہا ہوں یہ جو چیزیاں میرا خیال ہے کہ دوستو ہمیں مسود خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا سبق ملا ہے کہ کس طرح جو the people with the baggage they must not come into the diplomatic service now اور میرا نہیں خیال کہ جن کے اوپر اتنی لیدے ہو گئی ہے وہ کیا آکے بات کریں گے یہاں پہ وہ کشمیر کی کیا بات کریں گے کشمیر کی بات ہوگی جب اسلامباد مضبوط ہوگا کشمیر کی بات ہوگی جب لہور کراچی پشاور اور کوئٹا مضبوط ہوگا اور کشمیر کی بات ہوگی جب آپ financially strong ہوں گے اور کشمیر کی بات ہوگی جب آپ کا ایک دنیا میں لوگ آپ کو ایک اگنائز کریں گے دیکھیں آج دنیا ہم یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ دنیا اکثر سوال کیا جاتا ہے دیکھیں پاکستان کی کشمیر پہ کیوں بات نہیں سنی جاتی کیوں وہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں international community کیوں silent ہے ان کے دل کے اندر کیوں خوف نہیں آتا جب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ اس وقت آپ کے دل کی وہ جو ہے نا آپ کے ہمدرد نہیں ہیں لوگوں کو اسی سے کرتے ہیں ان کا national interest کیا ہے اور امریکہ کا یا باقی ممالک کا national interest یہ نہیں ہے وہ جب دیکھیں نا ہمارا national interest کیا ہے کہ ہم چین کی اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر نہیں بولنا تو دنیا کا national interest یہ ہے کہ ہم نے جو کشمیر میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ نہیں بولنا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اگلے دن کہہ رہا تھا کہ امران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب مغرب جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ مغرب کے ڈبل سٹینڈرڈ کے اوپر بات کر لیں لیکن کوئسن یہ ہے کہ کیا مغرب نے فور لانگ کشمیر کے مسئلے کو ہماری سپورٹ نہیں کی ہم اور جنہوں اسی مجھابی کی اندر نے میمنی بنا کے رکھنا ہم چاہتے ہیں کہ مسلم ورڈ اور مغرب کو ہم ہمیشہ میمنی بنا کے رکھیں اور انہوں نے کہے جو اسی کشمیر تھی کہہ رہا ہے نا تو اسی بولی جو توتے دی طرح رٹو دنیا اس طرح نہیں چلتی دنیا دیکھتی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کس طرح واش کرنا ہے ہر چھ مہینے سال بعد چیزیں بدل جاتی ہیں دو دو مہینے 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 میں چیزیں بدل جاتی ہیں تعلقات بدل جاتے ہیں ریلیشنز بدل جاتے ہیں چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے نا جیسے پہلے دیکھا جاتا تھا ویسے ہی دیکھیں اب مجھے بتائیں مسعود خان صاحب یہاں پہ سٹیٹ ڈیپارٹنمنٹ کا کیس لے کے آپ ہی جائیں یہاں پہ امریکی صدق کو اپنے کریڈنشل دے بھی دیں مسال کے طور پر دے دیئے انہوں نے کریڈنشل پھر اس سے آگے کیا ہوگا the man is already politicized وہ تو پہلے politicized ہیں ان کو جن کے بارے میں پوری ڈیپلوماتک سرکل میں اور ہر جگہ یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک کس طرح کا اس کی position ہے تو اب مجھے یہ بتا دے کہ کیا اس شخص کے بارے میں وہ اس طرح کی position میں ہوگا کیا وہ بندہ اس طرح کی position میں ہوگا کہ وہ بندہ ہمارا کیس لڑ سکے گا وہ بندہ کشمیر کا کیس لڑ سکے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ اس طرح کی position میں ہوگا کہ وہ کیس لڑ سکتا ہے اس کے پاس کیوں option ہے اس کے پاس اس کے diplomatic credentials کیا رہ جائیں گی and I'm 210% short 210% short جو diplomatic staff ان کے نیچے کام کرے گا وہ بھی باہر نکل کے کہے گا ان بس ہے ان سارا ہے کہہ رہے ہیں اس طرح مزا نہیں آتا انڈین جو یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے جو میں نے لیکھ left forward deployed diplomacy ان کا کام یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کس طرح چیزیں manage کرنی ہیں about China دیکھیں آج تو امریکہ کے اندر ایک environment ہے کہ جی China کے against ٹھیک ہے جی for so many reasons تو انڈین کو اتنی مینت نہیں کرنی پڑتی اور پاکستان پہ ان کو اتنی زیادہ مینت اس لیے نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی position weak ہے پہلے لیکن پھر بھی وہ دیکھیں آپ کو وہ پورا اپنا سرو سوخ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس appointment کو روکا جائے ان کی moral ان کی legal issues کے اوپر ان کو روکا جائے اور کہا جائے دیکھیں مسعود خان صاحب تو اس طرح تھے اس طرح تھے اب یہ دیکھیں یہ ایک بندہ تو نہیں کر رہا پہلے تو state department اس کو hold پر رکھ کے question mark کر کے اندر ہی اندر جاری بات تھا انہوں نے اپنے ایک پورے کا پورا network چلایا ہوا تھا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی اچھا کام کرے اس کو کامیاب بھی جو اس کے مقدر ہوتے ہیں اور جس طرح بھی کوئی ملک جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہمیں اپنے انٹرسٹ کو watch کرنا ہے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو watch کیا اور انہوں نے مسعود خان صاحب کی جو appointment ہے اس کو controversial کر دیا ہے اور اس وقت جو ایک بہت بڑی lobby جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے یہاں پہ اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم خموش بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ white house تا connection ڈونڈ نہیں کچھ کر رہے ہوں گے کہ کس طرح president کو convince کریں ایک طرف ہماری position یہ ہے کہ ہم بائیڈن صاحب کی call کا انتظار کر رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے ہمارے سفیر کے اوپر question mark لگا دیا ہے اب مجھے یہ بتائیں سننے میں آیا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اصر صاحب ان کو اس لیے ان کا tenure بھی ہو گیا ان کو extension بھی نہیں ملی کیونکہ وہ یار ان کی position اس طرح کیا کہ شاید وہ بائیڈن صاحب سے call arrange نہیں کر سکے دیکھیں بائیڈن سے call arrange کرنا پیورلی شرف اور شرف ambassador کا کام نہیں آئی یہ ایک بیسیکلی آپ کے ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں افغانستان کی situation بدلی ہوئی ہے امران خان صاحب کے اپنی جو الفاظ ہیں وہ بھی اس کو بھی underestimate نہ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے امران خان صاحب باتیں بڑی کرتے ہیں اور امریکہ کو absolutely no اور آپ کو پتہ ہے اپنی political support کے لیے domestically بھی ان کو پتہ ہوتا کہ میں نے کس طرح لوگوں کو win کرنا تو وہ امریکہ پھر بیسنگ کر لیتے ہیں کیونکہ مران خان صاحب کے اندر ایک combination آج کل ہے کہ وہ religiously جھکے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آگے کی طرف چیزیں لے کے جانے کی ضرورت ہے جس میں مذہب کا کارڈ کبھر آپ کو پتہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ سمجھ جتے ہیں جتنا زیادہ مذہب کارڈ میں کھیلوں گا جتنا زیادہ میں anti west بات کروں گا اپنے culture کی بات کروں گا لوگ میری بات کو مانیں گے پاکستان کے خراب کرنے پر تلے ہوئے اور وہ سمجھ دیں کہ یہی سب سے بیس طریقہ ہے پاکستان کو isolate کرنے کا اچھا اور طریقہ نہیں ہو سکتا اور میں بہت سارے لوگوں کو جان دوں جن نے کہا عمران خان صاحب ایک پانچ سال اور لگا گئے تو پاکستان کے دنیا میں تعلقات ہیں اس کے وہ بھی جاتے رہیں گے سننے میں دنیا کا کوئی ملکوں نے چھوڑا نہیں ہے جسے وہ کرزے کی بات نہیں کر رہے کذاکستان کے لیکن the question remains here the central question remains here کہ انڈیا کا perspective on forward deployed diplomacy وہ اس کے اوپر implement کام کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی forward deployed diplomacy جو ہے اس کے اوپر کام ہوگا جتنا جسے کہتے نا امریکہ کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ انٹرسٹ کو حام کرنا اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے انٹرسٹ کو کس طرح حام کرنا یہ ہمارا بھی کام ہے لیکن ہم نے جیسے کہتے ہیں ہم نے اپنی ویک پوزیشن خود ہی ڈونڈی ہم نے مسود خان صاحب کو پوائنٹ کر دیا اور ہمارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں بے شک اب میں کیا باتیں کرنی پھر اپنی تنقید بھی بندہ کرتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے اپنی جیسے کہتے ہیں غصہ بھی آتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کیوں ہمارے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کیوں پاکستان کے ینگ بندے کو یہاں میں جائے جہاں پہ جا کے بتائے کہ پاکستان نے کیا کی ہے اگر پاکستان نے دنیا کو پچھلے پندرہ اٹھارہ سال کا جو امریکہ کے ساتھ لائزن تھا اور جو ویسٹ کے ساتھ لائزن تھا اس کو ہم نے دنیا کو ریمائن نہ کر آیا تو ہماری ساری قربانیاں جو کی ہوئی ہیں وہ رائے گا چلی جائیں گے اور ہمارا جو تعلق تھا وہ ختم ہو جائے گا اور ہم انشاءاللہ اس پر تلے ہوئے ہوں ہوں کیونکہ موقع چھڑڑا نہیں لگے کہ انشاءاللہ تعلق جڑا مقام آگے کیونکہ عمران خان صاحب کا ویزن ہی یہ ہے جدھر جیدھر ہمارے تعلقات تھے وہ سب تعلقات ختم کر صرف چین سے تعلق رکھا جائے اور سعودی عرب سے رکھا جائے پیسے ڈالر دیں پاکستان کی پولیسی ہے فالو دم منی یہ جو پولیسی ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور ہمیں ویسٹ کے ساتھ اور باقی ممالک جیسے جو بزرگ ہیں جن کی ریٹائرمنٹ ہوگی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاب انجوائے کر چکے ہیں اور ابھی ایک اور جاب کے چکر میں وہ ہے this is very unfair اور اس کا نقصان جو یہ کیا گیا ہے that's why he wrote this powerful letter to the president and to the state department let's see what the result national media indian media اور پاکستان کا media report کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے nominate کیے گئے new ambassador to america کے نام پر america کی طرف سے pause لگا دیا گیا ہے america نے پاکستان کی طرف سے new ambassador to america کے طور پر جو نام nominate کیا تھا جن کو designate کیا جا رہا تھا جن کے مطالق جو بھی ضروری کاروائی تھی وہ کر لی گئی تھی ان کا letter america بھیج دیا گیا تھا ان کا nam مسود خان ہے ان کے نام پر america کی طرف سے pause لگا دیا گیا ہے اور اس کو accept نہیں کیا جا رہا اس کو reject کیا رہا رہا اس کی خبر اگر امریکہ کی طرف سے ایسا کوئی stand سامنے آتا ہے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے لیکن مسود خان کے نام پر pause کیوں لگایا گیا کس کے کہنے پر لگایا گیا اصل خبر تو یہ ہے مسود خان کے نام پر pause لگایا گیا ہے یا ان کے نام کو روکا گیا ہے کیونکہ سکوٹ پیری نے ایک لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے نام اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسود خان ایک جہادی مائنسیٹ کے مالک ہیں وہ لیڈی القاعدہ جن کو کہا جاتا تھا آفیہ صدیقی ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ انڈیا میں کشمیر میں برہان بانی اور حضب المجاہدین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو اس بنا پر ان کا نام کسی بھی صورت ایز ای نیو ایمبیسیڈر ٹو امریکہ ایکسپ نہ کیا جائے میں ایکزیکلی انہوں نے جو لیٹر میں لکھا ہے وہ ٹیکسٹ تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھے دیتی ہوں آپ کو بتائی دیتی ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ لیٹر کیوں لکھا ہے اس کے بعد ہم اس خبر کے کچھ بہت اہم پوائنٹس اور انگلز ہیں اس کے پر بات کریں جن کا تعلق پاکستان انڈیا اور امریکہ سے ہے کارٹ پری لکھتے ہیں پنسلوینیا کے جو سینیٹر ہیں سکارٹ پری انہوں نے یہ لکھا ہے صرف یہ ہی نہیں لکھا آگے چل کے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو آفیہ صدیقی ہیں اس کے لیے مسعود خان آواز اٹھاتے رہی ہیں جو کہ آفیہ صدیقی ایک لیڈی القائدہ تھی اور جو ایک جو بھی ان کے خلاف ایک دہشتگرد تھی ان کے خلاف جو کیسز امریکہ میں چلتے رہے اس کی انہوں نے ڈیٹیلز لکھی ہیں پھر انہوں نے یہ یہ بھی کہا ہے کہ جو انڈیا میں کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو حضب المجاہدین جو جماعتیں اور برحان وانی کا بھی انہوں نے لکھا ان سب کو مسعود خان ایز اے پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ان کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں ان کے لیے نعرے لگاتے رہے ہیں سلوگنز لگاتے رہے ہیں یہ سب چیزیں جو ہم اس لیٹر میں لکھی گئی ہیں اور پھر یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہ جو صرف پاوز لگایا گیا ہے تو ہمیں یہ پاوز نہیں ایکسیپٹ بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نام ریجیک کیا جائے اور وہ ایز ایمبیسیڈر نہ آئیں تو پاوز تو لگ گیا ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی ایسا سٹینس سامنے نہیں آیا یعنی امریکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ باقعدہ پاکستان کو کنوے نہیں کیا گیا کہ نہیں ہم نہیں مان رہے ہم نے تمہارے اس کو بلک کر دی اور ہم اس کو نہیں مانیں گے لیکن اس کی وجہات کیا بتائی جا رہی ہیں کہ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اتنے عرصے میں جو ایمبیسیڈر کا نام بھیجا جاتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اب نومبر کے مہینے میں یہ نام بھیجا گیا تھا پاکستان کی طرف سے اب سردار مسعود خان جو ہیں وہ ایک ہائی پروفائل پرسنالیٹی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کا جو پاسٹ رہا ہے وہ ریپریزنٹیٹیف ٹو جنیوہ و نیو یورک یو این ریپریزنٹیٹیف بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایمبیسیڈر ٹو چائنا بھی رہ چکے ہیں لیکن وہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں کشمیر کے اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ایسا ڈیزنیشن ہے جو ایمبیسیڈرز اور ان سب ان سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو زیادہ ہائی پروفائل ہے لیکن اس کے بعد اب ان کا نام اس کے لئے نومینٹ کیا گیا اب پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ کیسے سوچا اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں اس کا جو میں نے آپ کو کہا تھا کچھ بہت اہم پوائنٹس وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اب یہ سٹینٹس آئے گا کہ یہ سب کچھ انڈیا نے کروایا ہے کیونکہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ جو مسعود خان ہے وہ امریکہ میں جا کر کشمیر کے حوالے سے کوئی آواز اٹھائیں کشمیر کے لئے جو ہے وہ جس طرح کیا آپ جانتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے پرائم میریسٹر عمران خان نے جو انٹرویو دیا چائنیز میڈیا کو اس میں انہوں نے انڈیا کے خلاف اور کشمیر کے حق میں بھرپور بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھئے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے کشمیریوں کے خلاف وہاں پر کیسی کاروائیاں کی جاری ہیں تو آویسلی وہ ایک ایسی ہی بندے کا نام نومینیٹ کریں گے امریکہ کے لئے کہ جو وہاں پر جا کر کشمیر کی آواز اٹھائیں اب اس میں بہت ساری ایلیمنٹس ہیں دیکھے پرابلم یہ ہے کہ ڈیر سے دو سال رہ گئے الیکشن میں اور ان تین سالوں میں اپوزیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کے خلاف یہ بہت زیادہ آواز اٹھائیتی رہی کہ دیکھیں انہوں نے کشمیر کا سودہ کر لیا انہوں نے تو کشمیر کو بیچ دیا دیکھیں وہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر کے کسی طریقے سے کوئی ایسا کام کر لیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ سرخ رو کرے اب یہ جو ایمبیسیڈر کے طور پر مسعود خان کا نام بھیجا گیا دیکھیں ایک تو یہ کہ میں تو یہ سمجھتی ہو کہ کچھ فریش فیسس سامنے آنے چاہیے ٹھیک ہے نا کچھ ایسے لوگ سامنے آنے چاہیے جن کا واقعی کوئی اس حوالے سے ایکسپرٹیز بھی موجود ہوں ٹھیک ہے ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسعود خان کام تو وہاں پر جو جو ان کے ریزگنیشنز رہ چکے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوں گے اس بارے میں لیکن اس کے باوجود آپ ایک ایسے شخص کو جب وہاں پر نومینٹ کرتے ہیں تو آپ یہ توقع کیسے رکھتے ہیں کہ انڈیا ان کے خلاب بات نہیں کرے گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب یہ نومینٹ کر رہا تھا تو یہ کیوں نہیں سوچا ہم نے کہ ہم ان کو وہاں پر نومینٹ کریں تو ہر صورت انڈیا کی طرف سے اس کی مخالفت کی جائے گی ہمارے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے تھی اس کی وجہ یہ کہ ہم تو پہلے ہی اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کہیں پر بھی جو ہے وہاں پر کوئی کام کرنے لگتا ہے تو انڈیا کی طرف سے وہاں پر کیونکہ انڈیا کے بہت زیادہ انفلوینشل لوگ موجود ہیں امریکہ میں انڈیا کی جو لابی ہے وہ تو بہت ہی انفلوینشل لوگی ہے اور وہ پاکستان کے ہر کامیں وہاں پر رکاوٹ ڈالتے ہیں اور کوئی بھی یہاں سے کام ہونے لگتا ہے تو وہ اس کو ڈھوک دیتے ہیں تو آپ جب پہلے ہی اس طرح کی عام باتوں پر بھی شکایتیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر آپ ایک ایسی نومینیشن وہاں پر بھیجیں گے جو کہ کشمیر کے پریزیڈنٹ رہ چکی ہوں گے تو اس کے اوپر تو بھارت کو 110% اعتراض ہوگا تو وہی ہوا آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جی سکوٹ پیری نے جو لیٹر لکھائی ہے تو یہ کیونکہ ان کو انفلوینس استعمال کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے اثر و رسوخ استعمال کر کے انڈین لابی کی طرف سے جو ہے یہ سب کروایا گیا ہے تاکہ مسود خان کو ماں پر دائینات نہ کیا جائے اور مسود خان اگر ماں پر چلے گئے تو وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے بڑا پریشان کن ہوتا انڈیا کے لیے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اس وقت دیکھیں میرا اس میں کہنا یہ ہے جو کہ میں نے ابھی کہا کہ ہو سکتا ہے انڈیا کی طرف سے ایسا کیا گیا ہو بھئی ہم تو ویسے بھی کہتے کہتے رہتے ہیں نا چیز پہ اور اس کا تو تعلق ہے براہ راست کیونکہ جو کشمیر کی پولیٹکس چلتی ہیں دونوں کنٹریز میں تو اس میں تو انڈیا کے یہ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں اور ہوں گی انڈیا کی طرف سے یہ ریزرویشنز ہوں گی کہ بھئی آپ ایک ایسے شخص کو وہاں پر بھیج رہے ہیں جس کا کشمیر کے حوالے سے خاص پوائنٹ اف یو ہے اور ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اور جس طرح کی اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ کن کن لوگوں کے لیے آواز اٹھا دے رہے ہیں جن کو دہشتگرد کہا جاتا ہے جاتا رہا ہے پاکستان کا ایک بڑا طبقہ بے شک اس کو ایکسپٹ نہ کرے گرمنٹ بے شک اس کو ایکسپٹ نہ کرے تو جب وہ یہ سمجھتے ہیں اور جب ان کے سامنے ایسی چیز اب یہ جو لیٹر ہے ان کے پاس گیا ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ان سب وجوہات کی بنا پر تو اگر تو میں یہ سمجھتی ہوں اگر تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا سٹینس یہ ہوگا کہ نہیں آفیا صدیقی دہشتگرد نہیں ہے اور انہوں نے کوئی دہشتگردی نہیں کی تو پھر تو وہ یہ سکوٹ پیری کا لیٹر اس کو دینائے کر دیں گے وہ کہیں گے نہیں یہ کیا ردی کا ٹکڑا اٹھا کے لے آئے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے بندہ کہاں ہاں ہے وہ دہشتگرد اور اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی دہشتگردوں کے حق میں مسعود خان جو ہیں آواز اٹھاتے رہے ہیں وہ کال پریزیڈنٹ جو بائیڈن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ اس نام کو ہو سکتا ہے کہ مسترد کر دیں اب اس دوران یہ بھی یاد رکھئے گا کہ پاکستان کی طرف سے بھی پریشرز جائیں گے پاکستان پریشرائز کرے گا کہ دیکھئے ہم نے ایک نام بھیجا ہے اگر آپ نے اس کو مسترد کیا تو پھر پاکستان اور امریکہ کے بیچ ریلیشنز مزید خراب ہو دیں گا خطرہ ہے ایک بہت بڑی چیز جو اب ہونے جاری ہے میں آپ کو بتائے دیتی ہوں کہ اس ایکشن کے بعد ایک تو یہ کہ ابھی صرف پوزی کیا گیا ہے لیکن اگر اس کو واقعی مسترد کر دیا جاتا ہے تو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز جو کہ آلریڈی بہت خراب ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اس کورمنٹ کے لیے کہ جس کے جانب سے نومینیٹ کردہ ایمبیسٹیڈر کو وہ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی نومینیشنز پہ میرا یہ خیال ہے کہ روک نہیں لگتی روک ٹوک نہیں لگا جاتا ہے یعنی کوئی اعتراضات نہیں آتے تو اگر نومینیشن جو ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ جس کے پر اعتراض لگایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس طرف سے مسترد کر دیا جائے اور آپ خود سوچ لیجئے کہ پھر absolutely not کے بعد اس طرف سے اب یہ جواب آئے گا ویسے تو ہم دیکھیں نا جو میں نے بات کی کوئی اس angle سے بھی لیا جا سکتا ہے یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر ہماری طرف سے پرائم منسٹر امران خان کی طرف سے absolutely not وہاں پر کہا گیا ہے تو کیا امریکہ کی طرف سے یہ اس کا جواب دیا گیا ہے absolutely not کا کہ اچھا تم ہمیں کہو گے absolutely not تو لو پھر یہ کیونکہ امریکہ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کی نومینیشن ہے اور یہ اس گورنمنٹ نے یہ والا نام جو وہاں پر نومینیٹ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے کیونکہ کشمیر کے لیے کشمیر کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اور پھر یہ کہ جو وزیراعظم ہیں وہ یہ کہنے کے وہ اس بات کو جو ہے علم اٹھائیں گے اس کا کہ دیکھیں جو میں نے وہاں پر ایمبیسیڈر لگایا ہے وہ کس طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں وہاں پر اور یہ سب کچھ تو بہرال یہ تو بہرال ابھی میں جو باتیں کر رہی ہوں یہ والی اس کو ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں لیکن اصل میں تو مسئلہ اس وقت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہو گیا یہ اچھا نہیں ہوا پاکستان کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوا ایک تو یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اگر تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اور یہ یقینا جب نام بھیجا جا رہا تھا تو کیا ہم نے جو نام بھیجنے والے تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ نام بھیج رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ یہ ریزرویشنز آئیں گی اور فرض کیجئے کہ یہ سوچا گیا تھا کہ ٹھیک یہ آتی ہیں تو اوکے ہماری مرضی ہے یہ تو اختیار ہوتا ہے نا ہر کنٹری کو ہر ملک کو یہ ہے اختیار شامل ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے ایمبیسیڈر کی طور پر نومینیٹ کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جس کو چاہے نومینیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اس کے اوپر جو ریزرویشن آئیں گی تو ان کا تو اتنا انفلونس ہے کہ وہ اس کو روک سکیں لیکن آپ کا اتنا انفلونس نہیں ہے کیا اس گورمنٹ کا اتنا اتنی انفلونشل یہ گورمنٹ یا اس کی لابی امریکہ میں ہے کہ اگر دوسری طرف سے ایسی ریزرویشن آئیں تو ان کو روکا جا سکے نہیں ہے انڈیا کی لابی وہاں پر بہت انفلونشل ہے اور وہ یہ کام کرے گی یہ پاکستان کی گورمنٹ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا ہماری گورمنٹ کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے اب دیکھیں آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہو بڑا زبردست اور ہم یہ گئیں کہ دیکھیں یہ جواب ہے ہمارے پاس تو وہ نہیں روک سکتے اس کو اگر تو ایسا کچھ ہے تو ٹھیک ہے آپ نے ایک ایسے شخص کو وہاں پہ لگانا ٹھیک سمجھا آپ ضرور لگائیے لیکن اگر ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے جو اب کیا گیا ہے تو ہمیں اس کا پہلے سوچ لینا چاہیے تھا یہ ایک بڑی ہی خراب ڈپلومیسی ہوگی میں یہ سمجھتی ہوں یہ ایک بہت خراب موو ہوگی ایک ایسا موو کہ آپ ایک ایسے شخص کو وہاں پر نومینیٹ کر رہے ہیں جس کے مطالق اگر آپ اور آپ کو جاننا چاہیے تھا کہ اس پر ریزرویشنز آئیں گی ان وجوہات کی بنا پر تو اگر تو ہمارے پاس اتنی طاقت تھی کہ ہم اس کو ٹیکل کر پائیں اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں مانیں گے تمہیں تو اسی کو لگانا پڑے گا اور پھر اب امریکہ اس پہ انکان نہ کرے وہ اسی کو لگائے اور انڈیا کو اس سلسلے میں آپ ڈیفیٹ کر دیں آپ کہیں کہ نہیں یہ انڈیا کی طرف سے تو اگر تو آپ اس کو جواب دے پاتے اور اس کو اب روک پائیں گے تو بڑا اچھا کیا آپ نے یہ نام نومینیٹ کر دیا لیکن اگر یہ گورنمنٹ اس کا جواب نہیں دے پائے گی اور یہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہ ایک خود سے آپ نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث کام کروا لیا میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اب اس نام کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو تو اس کی بڑی وجہ جو ہے ہم خود ہوں گے ہماری گورنمنٹ ہوگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ایک ایسے شخص کا نام وہاں پر کیوں بھیجا جو انڈاؤٹڈلی ہمارے لحاظ سے بہت ہائی پروفائل پوری طریقے سے بہت ایکسپرٹ یہ کام کرنے والے سب کچھ ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا ایک اور اینگل ہے پھر ہمیں ہمارے پاس اگر اس کو روکنے کے لیے ہتھیار موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر پھر ہم چپو کے بیٹھ جائیں گے اور مو بسور کے بیٹھ جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ نے ہمارے خلاف یہ کیا کر ڈالا دیکھیں لیکن ہم کر کچھ نہیں پائیں گے یعنی ہمیں کسی اور کا نام پھر بھیجنا پڑے گا تو یہ بڑی شرمدگی کا باعث ہوگا اس کے لیے پہلے سے سوچنا چاہئے تھا